مرزا 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 مدید مرزا 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 مرز جس بل میں بڑا کیٹیگورکلی کہہ دیا گیا کہ جی جنہوں نے ریزرٹ سیٹ پہلے جب آل نہیں کرائے ان کو کسی قسم کی سیٹس نہیں ملیں گی اور جنہوں نے جس پارٹی کے ٹکٹ رولڈر جو نہیں تھے ان کو بھی ریزرٹ سیٹس نہیں ملیں گی اور پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن جنہوں نے کانٹیس نہیں کیا اور یہ بل بڑے بھرپور دلچسپی کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ یہ پاس بھی ہو گیا یہ دوام چیز ہے اور لیکن آج جو میرا خیال ہے اگلے دو تین ماہ میں جو پاکستان کے نئے چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے ان کا ایک بڑا امپورٹن خطاب جب وہ آج خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ یہ سوپرین کورٹ کے حکم پہ عمل درامت نہ ہو اور اگر ایسا ہوا تو سیریس کونسیکونسز ہوں گے کیا کہہ رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ ذرا سنیے گا یہ بات بالکل کلیر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا کہ ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے بڈ ٹو کمپلائے ویڈ ڈی آرڈرز اف دو سپریم کورٹ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئین کہہ رہا ہے کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے یہی طریقہ ہے یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر کچھ اور بنا لیں لیکن جو آئین ہے اس وقت جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسرگارڈ و ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے اور کسی قسم کا کوئی اگزیکٹیو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اس کا پرراغٹی بھی نہیں ہے یہ کوئی سیوئر کونسکونسز ہے اگر آپ اس پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے دیز نو چوائز کہ جی فیصلہ غلط تھا اور فیصلہ پر عمل درامت نہیں ہوگا میں یاد دلاتی چھلو کہ سینیٹر رفان صدیقی صاحب چونکہ بڑے اہم ترین رہنماوں میں شمار ہوتا ہے ان کا پی ایم ایل این کے چار اگست کو انہوں نے ایک ٹوئٹ کی تھی یہ پی ایم ایل این کا ریاکشن تھا اور آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا واضح بیان سامنے آگیا ہے کہ دیز نو چوائز کہ فیصلے پر عمل درامت نہ ہو حالات کس طرف جائیں گے ہیڈ آل لیا ہے اس حددارے ٹکراؤں کی پوزیشن ہے سیاسی بات کر رہے تھے ہماری ایوب صاحب جو کیا آپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور ایک تفاہ پھر انہوں نے بات تو کی ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید یہ الیکشن ہے لیکن اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہے تھے کس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ان کے حساب سے آیا تھا کہ جی وہ مافی یا مشروط مافی مانگنے کو تیار ہے کیا کہہ رہے تھے ہماری ا گار سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار ہا بار کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نو مئی کی آپ سامنے لے آئیں آپ اٹھارہ مارچ کی سامنے لے آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا تو لہٰذا وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے جتنے آپ کے ادارے ہیں جس میں آپ آجے پاکستان ہے آپ کا انٹ ایلیجنس ایجنسیاں ہیں ایف سی ہے فلانہ ہے رینجرز ہیں وہ سب کے سب ریاست کے بازار ہوتے ہیں پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا دوسری طرف جو ہمارا ادارہ ہے ہم نے کئی دفعہ ڈی جی آئی اس پی آر کی جب فریس کانفرنس سوری اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ناقابل شواہد ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اب اس کا فیصلہ کون کرے گا یقینا کوئی نہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جوڈیشل کمیش کمیشن کی بھی بات ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب کی پی گورنمنٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن کے لیے قتل لکھا تو وہاں سے ان کی درپاس ایکسیپ نہیں ہوئی یعنی رد ہو گئی آگے بڑھتے ہیں پولانا فضل الرمان صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے شورٹ کلے پہ سنتے ہیں ملک کے سیام کو مستحقم رکھو اسے نقصان مت پہنچاؤ ورنہ اس کے بعد معاشی عدد میں استحکام کا دور آئے گا معیشت اس حد تک گر چکی ہے آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکی میاں شہبہ شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا لیکن وہ نہیں اٹھا سکی چائنہ گئے آرمی چیف کو بھی ساتھ لے کر گئے چائنہ کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو بات درست ہے اب آسف چائنہ تک محدود بھی نہیں ہے کہیں سے سرمایہ کاری نہیں آری باوجود اس کے کہ ہر فورم بنا کر کوشش کر لی گئی لیکن بات ہوئی ہے کہ پولٹیکل اسٹیبلیٹی ہوگی تو پھر ایکنومک اسٹیبلیٹی ہوگی اور ایکانومی ہماری بہتر ہوگی لیکن سمجھنے والوں کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے فواد چودیس آپ سینئر رہنوہ ہیں سینئر سیاستان ہیں پی ٹی آئی میں فیل وقت نہیں ہیں لیکن ان کا ماننا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں کیا آنے والے دنوں میں فواد چودیس آپ کی کوئی پی ٹی آئی میں جگہ بننے جا رہی ہے اور جو مافی والا معاملہ ہے اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو اسقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے دمیان ٹائنی ہوئی ہے اس پر وہ کیا موقف رکھتے ہیں یا دیگر جماعتوں کے ساتھ جو بات چیت کے دروازے بند کر کے بیٹی ہوئی ہے پی ٹی آئی اس پر کیا موقف رکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں فواد چودیس صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم فواد چودیس صاحب فواد چودیس صاحب آج جو پچھلے بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد سے جو صورتحال بنی رہی ہے اور حکومت نے ہر وہ ممکن کو ممکن کوشش کر لی کہ بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامہ دن نہ ہو ابھی میں نے سنوایا بھی اپنے ناظرین کو آپ بھی سن رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ کا آج کا اسٹیٹن بیان جو کہ ایک اسلام علیہ میں عدالتی فیصلوں پر عمل درامہ میں درپیش چیلنجز پر قابل پانے کے عنوان سے ایک تقلیب تھی سیریس کونسیکنسز ہو سکتے ہیں سیویئر کونسیکنسز ہو سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کیا سیریس ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے مزید کیا ہو سکتا ہے اس سے نائنٹی سیمن میں سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے حکومت کو گھر بھی دیا تھا یہ کہنے کے بعد آپ نے جیجز کے فون ٹیپ کرائیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ has this authority to declare any you know ابھی دو تین لیکن اس کی تصویر کو پہلے بڑا تصویر تو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے پہلی بات تو ناظر یہ ہے کہ یہ دیکھو نا یہ جو فیصلہ ہے اس کا اس کا consequence کیا ہونا تھا اس کے consequence ہی ہونا تھا کہ بائیس سیٹیں پی ٹی آئی کمی تھی نیشن اسمبلی میں وہ اس وقت تھے تقریباً نائنٹی نائنٹی ٹو وہ ایک سو چودہ پندرہ اچھا گورنمنٹ دو سو نو کے اوپر کھڑی ہے وہ تقریباً ایک سو اسی پہ آ جاتے ہیں تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اتنی جٹری کیوں ہوئی اس فیصلے کی اوپر اور ان کو اتنی آنگ کیوں لگ گئے کہ یہ کیا ہو یہ بہت بڑا سوال ہے ہے نا اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک لوجیکل سیٹیں آپ کی نہیں تھی یہ تو آپ تو ایسے مال اگرمت لینے کی چکر میں تھی کہ دوسروں کی سیٹیں مل بھی گیا تھا مل بھی گیا تھا اچھا اب دو باتیں تیہ ہو گئی کہ حکومت نہیں جیر رہی تھی سیٹیں ان کی نہیں تھی اچھا اب حکومت کیا چاہتی تھی ان تیہی سیٹوں کو لے کے ٹو تھرڈ مجورٹی بن جاتی ہے حکومت کی پالیمان کے اندر جب ٹو تھرڈ مجورٹی بن جاتی ہے تو آئین بدل سکتے ہیں جب آئین بدل سکتے ہیں تو ہمیں عرفان قادر صاحب ٹی وی کے اوپر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جوڈیشل پیکیج لا رہی ہے حکومت اور جوڈیشل پیکیج کیا ہے کہ وہ ٹرانسفر کر سکیں گے ہائی کورٹ کے ججز کو وہ ججز کی جو مدت ہے اس میں تین سال کا اضافہ جو ہے وہ کر سکیں گے اور اس کے بعد اب تو پھر اور بات بھی آ گئی کہ ہم کونسٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں انہیں سپریم کورٹ ختم ہی کر رہے ہیں اچھا اب یہ جو فیصلہ تھا ان انکشافات کے بعد یہ فیصلہ بن گیا سپریم کورٹ کی سروائیول کی لڑائی کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ لگا کہ اگر آپ نے پہلی بات تو یہ کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا ہم نے ظاہر ہے تین سال فائزی صاحب کو مل گئے ان کو روکنے کے لیے نمبر ٹو اسلام آمباد ہائی کورٹ کے ججز کو کسی کو بلوچستان بھیجنا ہے کسی کو شریعت کورٹ بھیجنا ہے اس کی کمر توڑنی ہے بسکلی جوڈیشری کو جس طرح پولیس ہے یا نیب ہے ایف آئی اے ہے اس ٹائپ کا ادارہ بنا دینا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو حکومت کے ویسے کرنے ہیں کوئی انڈیپیڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں باندھے وہ بھی آج کر ویسے ہی ہے تو یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو ہماری سروائیول کے لڑائی ہے اور پاکستان میں میڈیا بیٹھ گیا پاکستان کے اندر بار اسوسییشن بیٹھ گئی ایک ہی ادارہ ہے جس نے ریزیسٹنس دیئے اتھاریٹرین ازم کو اور وہ پاکستان کی عدلی ہے اس میں بارنگ فیو ایجیمپلز چیف جسر صاحب کے علاوہ جو ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے جو کہ ممکنہ طور پر بینیفیشری بھی ہو سکتے ہیں ممکنہ طور کے اوپر کیا ہے ہی بینیفیشری بھی ہو سکتے ہیں ہی بینیفیشری اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کے آئی مست سے کہ جس طرح سے ہائی کورٹس نے ریزیسٹ کیا جس طرح سے سیشن ججیز اور میجیسٹریٹس ریزیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کی جوڈیشری نے تو پاکستان میں بہت ایوڈ سے ایک کمنڈبل رول ادا کیا ہے اور آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی ایک جوڈیشری کا ایک رول ہے اس کو ہی ایکسپلین کیا ہے انہوں نے بتایا آئین کیا ہے انہوں نے کہا دیز نو چوائیس کیاپ فیصلے پر عمل ترامد نہ کریں اچھا چودی صاحب ایک بریک لینے کی اجازت دیجئے بریک صاحب پر ساتھ ہے تیاست کدھر جاری ہے پی ٹی آئی کی کدھر ساتھ جاری ہے اور چودی صاحب کی پی ٹی آئی میں دوبارہ سے فارملی واپسی کب ہو رہی ہے بریک لیتے ہیں واپس حال جیرانزی پرگیمک دفعہ پھر آپ کو خشام دید کہتے ہیں اور فواد چودی صاحب دو بیانات جو کہ عمران خان کے نام سے منصور کیا جا رہے ڈیفنیٹلی وہ جیل میں ہیں ڈائریکٹلی باتیں تو نہیں کر رہے ایک تو یہ کہ وہ غیر مشہورت معافی بانگنے کو تیار ہے دوسرا یہ کہ سب تیاری کریں یہ الیکشن کا سال ہے اب یہ کتنا حقیقت سے قریب تر ہے اور کتنا بس حقیقت ہے یا دور ہے یہ ورڈنگ جو ہے نا وہ تو عمران خان کی نہیں لگ رہی نا اوپیسلی نوہینگ عمران اس طرح کی ورڈنگ وہ نہیں کیوز کریں گے کمزور ورڈنگ کو بندے نہیں ہے وہ نا وہ کرے گا نہیں جہاں تک اس وقت سیچویشن ہے یا ای وڈ سے کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو عمران خان نے کل کی ہے میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دیکھ لیں میرے پاس تو ٹائم ہے آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں سو خان صاحب نے جو پچھلے ایک ہفتے سے یا دس دنوں سے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک تو ایفرٹ نظر آتی ہے کہ ٹمپریچر نیچے لائے جائے یہ بڑی مصبت بات ہے اور میں اس لیے بار بار یہ بات کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ بھی مربانی کریں اور ٹمپریچر شوڈ کام ڈاؤں اور عمران خان کی اس ایفرٹ کا مصبت جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ جو عمران خان کی اس وقت کی اپروچ ہے یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ گیم تو وہ جیت چکے ہیں لیکن آپ نے الیکشن نہیں کرائے کے پی میں اور پنجاب میں زبیر صاحب نے انٹرویو دیا انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں کرائے کہ ہم ہار رہے تھے اس وقت اب چھے مہینے بعد عمران خان اس سے زیادہ لیڈ سے آٹھ فروری کو اس سے کہیں زیادہ لیڈ سے جیت گئے اب آج آپ الیکشن کرائیں ایکشلی عمران خان شاید آٹھ فروری سے بھی زیادہ لیڈ سے جیتے ہیں اس کو ڈلے آپ کریں گے جتنا ڈلے کریں گے عمران خان کا قطع اتنا بڑا ہو رہا ہے اور دیکھیں الٹی میٹلی آپ ڈیمکریسی میں تو الیکشن ہی کرانے پڑتے ہیں نا آپ کے بعد لوگوں کے پاس ہی جانا پڑتا ہے عمران خان کی صحت کے اوپر کوئی فرق پڑھنی رہا ہے وہ جتنا آپ ان کو رکھیں گے قید میں اتنا ان کی جو مظلومیت کا انصر ہے وہ زیادہ آ رہا ہے وہ زیادہ بڑے ہو رہے ہیں اس سیاست میں چاہیے یہ ہوتا ہے جیل لیکن دو چیزیں ایک تو آپ نے کہا کہ اسٹابلشمنٹ کو بھی آپ نے کہا مخاطب کرتے ہوئے کہ وہ ٹیمپرچر نیچے لیکن ہے ضروری لیکن ابھی دو تین دن پہلے بھی جو ہم نے ری جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی انہوں نے دوبارہ سے بڑا فرم لی یہ بات کی کہ ہمارا جو نو مہی پہ موقف ہے وہ اس پر ہم آج بھی قائم ہے جو لوگی دو دو کی باتیں کرنے اس سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے دوسری جو اپنے بات کی الیکشن کے حوالے سے کہ دوبارہ مزید سیٹے لے لیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا الیکشن ہمیں سوٹ کرتا ہے یا تحریک پی ٹی آئی کو یہ جلانی چاہیے کہ جو ان کا منڈیٹ چھینہ گیا ہے جو فارم فورٹی فائی و فورٹی سیون کی لڑائی ہے اس کو لڑے نہیں وہ فائی فورٹی سیون کی لڑائی میں وہ تو دیکھئے اس وقت ٹوٹل ہوا کیا ہے کہ نشستے جو پی ٹی آئی نے چیلنج کی ہیں وہ فورٹی ون سے زیادہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میکسیمم اگر کوئی بہت تیر ماریں گے تو آپ ون سیونٹی پہ چلے جائیں گے ٹو تھرڈ میجورٹی کے لیے تو یہ ایک اوور آل ایک الیکشن چاہیے آرڈٹ چاہیے وہ ایک لمبی کہانی ہے اس میں آپ کو سیٹے امران خان جو ہیں وہ اس وقت لیں گے نہیں ایک لولی لنگڑی حکومت وہ صرف وہی لیں گے جو مضبوط حکومت ہوگی ٹو تھرڈ میجورٹی اب وہ ان کو دیں گے کوئی دے گا ان کو الیکشن ہوں گے تو امران خان کو ملے گی الیکشن تو ابھی بھی ہوئے تھے امران خان کو ملے گی ملی ملی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح اس طریقے سے فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے جو اپیسوڈ ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ شورٹی نہیں ہوگی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے الیکشن میں تو دیکھیں نا الیکشن سے پہلے الیکشن میں جانے کیا طریقے ہیں اب ایک اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا حکومت کے پاس کیا آپشن ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھ لینا پہلے دیکھیں نا آپ ان کا آپشن تھا کہ امران خان جیل میں رہیں گے تیس دن سے زیادہ جیل نہیں گزار سکتے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ نہیں ٹوٹے تھا کہ جی اپنا وہ پارٹی ٹوٹ جائے گی پارٹی نہیں ٹوٹی پھر تھا کہ جی وہ عرب بلوک ہمیں عربوں ڈالر دے دے گا کیونکہ امران خان کے وہ بڑا خلاف ہے وہاں سے کچھ نہیں آیا ویسٹرن ورڈ سے سپورٹ کیا آنی ہے ویسٹرن ورڈ سے پریشر آنا شروع ہو گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اچھا اب اپشنز جو ہیں وہ ادھر نہیں ہیں اپشنز امران خان خان صاحب کو میرے نظر میں دو کام کرنے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو جو وہ کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی پی ٹی آئی کو بات ہنڈر پرسنٹ کرنی پڑے گی پارٹیز کے ساتھ اور پارٹیز کا یہ فیر ختم کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے ساتھ دو سالوں میں ہوا ہے ہم آ کے ان کے ساتھ یہ کریں گے یہ جو ریٹریبیوشن اور انتقام کی جو سیاست کا ایک خوف ہے یہ پی ٹی آئی کا فرض ہے کہ اس کو انشور کرائے کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ تو بہت بری ہوئی ہے تو ہم اس کو ماف کرنے میں کتنا بڑا ہم دل کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں مطلب پی ٹی آئی یہ انشور کر رہا ہے وہ تمہیں غلے کر آ چکے ہیں کئی بار عمر ایوب صاحب نے بھی بات کی ہے دیگر نے بھی کی ہے کہ خان صاحب کسی غزم کا کیوئی بات ہوا ظاہر ہے اس طرح بات کرنے سے نہیں ہوگا وہ گارنٹیز شاہیے ہوں گی کیا کرنا ہے وہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایکچلی نا پی ٹی آئی زیادہ امپورٹن رول پلے نہیں کر سکتی اس کے لیے وہ پارٹیز جو کیونکہ نواز شریف زرداری اور عمران خان کے درمیان تو ایک زیادہ تمپریچر ہائی ہے بٹ فضل الرحمان صاحب ہیں محمود اچکزئی صاحب ہیں اختر مینگل صاحب ہیں اسی طریقے سے ایون این پی ہے یہ پارٹیز ہیں جو یہ رول پلے کر سکتی ہیں کہ وہ ایک ایسا سیٹ اپ کریئیٹ کریں کہ جو گرانٹرز بن جائیں سسٹم کی تو یہ ایک گرانڈ پلٹیکل ڈائی لگ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے جو کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی لیکن یہ تھرو آؤٹ اگر جب حکومت میں تھی پی ٹی آئی اس سے بھی ہم نے پی ٹی آئی کا یہ دیکھا تھا اس سے آپ تو بڑے منسٹر ہیں نہیں لیکن آپ کا ہاتھ نہ ملانا سیاملی میں فلور پر نہ آنا کسی کو کھاتے میں نہیں لانا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کرنا کسی بریفنگز میں شامل نہیں ہونا یہ تو بائی نیچے بائی ڈیفولٹ ہے نا مسئلہ لیکن ہم کر رہے تھے نا بات چیت ہم جب پہلے الیکشن سے پہلے نو مائی سے پہلے آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی نون لیگ ایمکی ایم اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے وہ اپنا الیکشن کی ڈیٹ ریزولف کر رہے تھے ایک سی ہماری تو ہو بھی گئی تھی جو بعد میں جو ہے وہ نہیں منڈے چڑھ سکی مطلب نو مائی سے پہلے پی ٹی آئی یا آپ لوگ تمام جماعتیں آپس میں بات کر رہے تھے اپن تھی نا شاہ محمود قریشی صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور ادھر سے یہ اپنے اسحاق دار صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور میں تھا الیکشنز کے لی حوالے سے ہاں بالکل چیمبر میں بھی ملاقات ہی ملاقات ہی ہوتی تھے یہ ٹھیک ہے یہ ایک پلٹیکل ریکٹرنگ کے طور پہ ہے جب سنجیدہ بات شروع ہوگی تو وہ پی ٹی آئی بات کرے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طور سے کسی رابطے یا کسی مذاکرات کے یا کسی اس کے حق میں اس لئے نہیں ہے کہ ان کو کوئی فیر ہے کہ عمران خان صاحب بدلہ لیں گے کسی قسم کا ایک محول تو ہے نا کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ میسج وغیرہ کنوے ہوئے ہیں جیل میں عمران خان صاحب یہ تو ایک اپنا دیکھو نا یو ٹی وی پہ چورن بھی لوگوں نے بیچنا ہوتا ہے باتیں ہی اس طرح کی کرتے دیتے ہیں فیکٹ ہے کہ میرا اپنا جو پرسنل خیال یہ ہے کہ ایسا کچھ ہو تو پھر اس کی کوئی عملی اس کی نظر بھی تو آئے نا مثلا بشرا بی بی کو آپ نے جیس طرح جیل میں رکھا ہوا ہے ایک بالکل ہی جالی کیسز میں کم از کم وہ تو ریلیز ہوں تو نظر آئے کے لیے کچھ ان کو ریلیف ملا ہے یا یہ اپنے جو ہمارے خان صاحب کو ایک کلاس میں تو شفٹ کریں جو ان کا رائٹ ہے ان کو ڈیت سیل میں رکھا ہوا ایک بات وڑی امپورٹنٹ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ مہینے پہلے شاید سال تو نہیں ہوا ہوگا بڑے سینئر صافی بھی ہیں سینئر انیلیس بھی ہیں ان کے مزامین بھی چھپ رہے تھے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش موڈل آ رہا ہے تو بنگلہ دیش کا تو اپنا موڈل تبدیل ہو گیا وہ تو نہیں آیا لیکن جب سے یہ انقلاب آیا ہے تو پھر پاکستان میں کچھ لوگوں کو ایک ہے کہ جی پاکستان میں ہو سکتا ہے تو بی فیر ویت سوہیل وڑائچ انہوں نے یہ لکھا تھے جو اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ دس سال ایک حکومت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے اوپر کل بھی میرا خیال ہے دوبارہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ لانا چاہیے لیکن بلکل یہ بات ان کی ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم افورڈ ہی نہیں کرتے اب آپ دیکھو بنگلہ دیش میں ہو کیا رہا ہے وہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے گلیوں پہ بزاروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہندو کمیونٹی جو ہے وہاں پہ فیر میں ہے بچاری وہاں پہ اور کسی کو نہیں پتا وہاں نہ آرمی کے پاس اس وقت آثوریٹی رہ گئی ہے پانچ ججز مستعفی ہو گئے نہ کسی کلین کے پاس آثوریٹی ہے کہ اس موب کو گھر بیج سکے دیکھیں نا یہ پاکستان میں کئی جو میڈیا کے لوگ ہیں نا ان کو کہنا بڑا یہ احسان لگتا ہے پاکستان میں پانچ زار بندہ مار جائے نا سات زار مار جائے نا تو امن ہو جائے گا بھئی کیا ثبوت ہے آپ اس میں نہیں ہوں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کی سیچویشن جو بناتے کی کوشش کرتے ہیں نا اس کو ڈسکریج کرنا ہے ہم نے بارال اپنی سیچویشن بنگلہ دیہ سے بننے سے پہلے پہلے ٹھیک کرنی ہے لیکن دیکھیں یہ بات صرف تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے میرے خیال میں عمران خان نے بہت اچھی اس پچھلے دس دنوں میں گفتگو کی ہے وہ آگے آئے ہیں now it's the turn for government and establishment کے وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور اس معاملے کو پاکستان میں normalize ہم پاکستان کو کریں عمران خان پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی ریالیٹی ہے آپ اس کے بغیر کیسے پاکستان کو چائنا آپ کو کہہ رہا ہے political stability لے کے آئے ہیں سعودی اربیہ کہہ رہا ہے political stability لے کے آئے ہیں یورپی یونین کہہ رہا ہے stability لے کے آئے ہیں آخر آپ نے کیا دنیا میں الیدہ ہی اپنی بنان لینی ہے obviously آپ کو عمران خان کو inclusion میں لانا پڑے گا اور آپ ٹھیک ہے ان کو کہے گی ہمیں یہ concessions چاہیے اور پی ٹی آئی آپ کو concessions بنگلہ دیش کی جو بات ہوتی ہے تو زیرے ایک نوجوان ان کا باہر نکلا اور یہ سارا کچھ ہوا تو میں بھی دیکھ رہتی ہوں میں ایک فیپٹ کیجی جو بنگلہ دیش ہے اس میں تو جو یوت ہے وہ 29% ہے ہمارے ہاں تو یوت 65% ہے ہمارے ہاں تو 64% ہے 65% یوت ہے اور اس میں سے بیس بائی سالوں ہیں وہ 42% ہے جو بیس بائی سال کے جو جذباتی انتہائی جذباتی انتہائی جذباتی پہلی دفعہ شاید انہوں نے اپنی لائف کا ایک ووٹ بھی دیا ہوگا اور پہر وہ سسٹم سے ان کو ایک مایوسی ووٹر ایڈ ابھی ہو رہا ہے مجھے کو بتا رہے ہیں الیکشن میں ڈیرڈ کروڑ جو 18 سال کا ہوگا تو آپ اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے آپ انہیں اس کو یہ تو نہیں دیکھو نا پرابلم کیا ہے یہ نہیں مطلب پہلے ہم نے یہ چار میتھ ڈسکس کی جس کی اوپر ہے اب پانچ میں اگر یہ جو ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ کوئی نہیں کہ پنجابیوں نے نہیں نکلنا جو مرضی کر لو اتنے در کی ہونا ہے بھئی آپ گاڑی اپنی موٹر وے پہ ڈالتے ہیں آپ پہلے ٹائروں میں ہوا چیک کرتے ہیں آپ اس کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے پہنچ جائے گی یہ تو نہیں کہ آپ ٹیچر گاڑی موٹر وے پہ ڈالتے ہیں حادثہ تو ایک دفع ہی ہونے ہے سر لیکن سوابی میں یہ جو پتان اور پنجابی والی بحث چلتی ہے کہ خود آپ نے بات کی کہ پنجابی نے ننکلنا لیکن پتان تو نکل رہے ہیں ابھی سوابی کا جلسہ دیکھ لیجئے یہ جلسہ لار میں ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے نہیں دیکھو نا کیپی میں تو بی فیر ویڈینا جو پنجاب میں ہوا ہے جو بربریت اور فستائیت کا مظاہرہ پنجاب میں کے لوگوں نے دیکھا ہے اور اسلامباد میں دیکھا ہے لوگوں نے آپ تو یہاں پہ تھی کیپرا تو نہیں ہوا اور اچھی بات نہیں ہوا آہا ظاہر اچھی بات نہیں ہوا جہاں نہیں ہوا اچھی بات ہے تینکیو بیری مجھ ففاد چہدی صاحب آپ کے ٹائم کا گفتکو کر رہے تھے یہ انگیجمنٹ ہوگی تو سیاسی بحول بنے گا اور شاید ملک میں سیاست اور جمہوریت آگے چلے گی بریک رہتے ہیں بریک صاحب پہ ساتھیں کچھ تذیہ کریں گے ہمارے ساتھ موجودوں کے زاہد گشکوری صاحب ماجید نظامی صاحب حالات کے سمت جا رہے ہیں اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لیکچونیر ہیں کیا واقعی ایسے کوئی امکان ہے بریک صاحب پہ ساتھیں بات کریں جی ناظر پرگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدین ہمارے ساتھ اس سے موجود ہیں ماجید نظامی زاہد کشکوری دونوں پر مائینا صحافی ہیں سینئر تذیہ کا بہت بہت شکریہ پرگرام میں دونوں شخصیات کا شامل ہونے کے لیے آج دونوں سے میں مقاطب ہوں جو عدالتی فیصلوں پہ عمل درامت میں درپیش چیلنجز پر بڑا کوئی اہم ترین بڑا دبنگ بڑا زوردار قسم کا خطاب تھا ایک اس کی لائن جو بھی ہم نے اپنے پرگرام میں چلائی بھی تھی اگر دوبارہ میرے پروڈیسرز کو چلا سکیں تو پھر ہم ذرا اس پہ دونوں جو ہمارے صحافی حضرات ہیں تذیہ کر ان سے اس کا تذیہ لیں گے دلکل کلئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئین کہہ رہا ہے کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے یہی طریقہ ہے یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر کچھ اور بنا لیں لیکن جو آئین ہے اس وقت جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسرگارڈ و ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے اور کسی قسم کا کوئی اگزیکٹیو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے یا اس کا پرراؤگرٹیو بھی نہیں ہے یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کونسٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سوئر کونسکونسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں بہت سخت قسم کا یہ جو تقریر ہے جو سپیچ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی زہد گرسکورٹک صاحب آپ کے ساتھ آتی ہو کہ یہ سینس ٹوال جانوری جب سے یہ ورڈکٹ آیا ججمنٹ آئی ابھی تک گورنمنٹ اور اس کے اتحادی سقم ہے فیصلہ غلط ہے آئین قانون سے متصادم ہے وغیرہ وغیرہ ابھی جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی کا یہ پروگریٹی بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ججمنٹ صحیح ہے یا ججمنٹ غلط ہے اور اس کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ عمل درامت نہیں کرنا کیا ہوگا آپس ساتھ میں سیوئر کونسکونسز ہوں گے اگر عمل درامت نہیں کیا حکومت تو ہاتھ جھاڑے بیٹھی ہے کہ نہیں کرنا بل بھی لے آئی ہے پاس بھی ہو گیا میرم ایک تو آپ کا بہت شکریہ بہت ہی اہم سپیچ ہے اور میری جو ناکس رائے ہے اس سے مجھے لگتا ہے میں ایک ٹکراؤ دیکھتا ہوں سپریم کورٹ اور اداروں کا یا پھر آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ سپریم کورٹ اور پارلمنٹ کا اس کی وجوہات کیا ہیں جو میں آرگومنٹ اگر پیش کر سکوں آپ کے سامنے یہ تو سپریم کورٹ نے واضح لکھا ہے اور ایک ٹائم فریم دیا ہے کہ اس کے مطابق اس کی روشنی میں آپ کو عمل درامت کرنا ہے اس فیملی اس فیصلے پہ بلکل اسی طرح سے جس طرح جب عمران خان وزیراعظم تھے اور سپریم کورٹ نے جو موشن تھی ان کے خلاف منظور ہوئی تھی ایک فیصلہ دیا تھا اور ڈائریکشن دے دی تھی سپیکر کومیشن اسمبلی کو کہ آپ بلکل جو ٹائم فریم تھا اس کو پریج کیا سپریم کورٹ نے اس کی روشنی میں امپیچمنٹ ہو گئی عمران خان کی اس وقت بلکل سٹریکنگ سیملیریٹی ہے اس آرڈر میں اور مجھے لگتا ہے کہ ادارے جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پارلمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے تو یہ ایک لاؤڈ انڈ کلیر برظاہر لگتا ہے کہ ٹکراو ہو کیونکہ یہ آنے والے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے اور ستر دن کے قریب یا ستر سے تھوڑے سے زیادہ دن رہ گئے ہیں اور اس دوران اگر یہ عمل درامت نہیں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ٹکراو ہوگا اداروں کا اور یہ بڑا خطرناک ہوگا اس کی پریسیڈنس جو ہے بہت کم ملتی ہے پاکستان میں کیونکہ یہ قانون سازی جو پارلمان ابھی کر رہی ہے یا کی ہے اس میں ایک ایسا سپیرٹ نظر آتا ہے کہ یہ ایک سیلیکٹیو یا ایک سپیسیفک سینیریو میں قانون سازی کی گئی اگر تھی سپریم ہے پارلمان جو بھی چاہے وہ سمجھتی ہے قانون سازی کر سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کیا اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی کیا سپریم کورٹ ایک سو موٹر نوٹس کی شکل میں اس کا نوٹس دے گی ابھی ریویو پیٹیشن آپ کو پتا ہے اور جج میں ڈیٹیل آنا ہے پھر ریویو پیٹیشن بھی پڑی ہوئی ہیں اور دوسرا الیکشن کمیشن نے بھی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے الیکشن کمیشن دو ہزار سترہ ایک کی روشنی میں کہتا ہے کہ فورٹی ون جو ممبر نیشن اسیمبلی ہیں آزاد ہیں اور انہوں نے کچھ لکھا نہیں ہے ان فارم میں قانون کی روشنی میں کہ وہ کس کے بھی ہاں پر الیکشن کونٹس کریں نہ انہوں نے الیکشن جیل دیتنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ وہ آزاد ہیں یا پھر یہ بھی یہ بتایا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں اور جو انتالیس تھے وہ انہوں نے کلیر لی سپریم کورٹ کے آگر پر عمل درامت کرتے ہوئے ان کو پی ٹی آئی کا قرار دے دیا ہے کیونکہ ان انتالیس نے اپنے نامی نیشن فارم میں پی ٹی آئی کا لکھا تھا لیکن وہ بھی اس پہ اگر آپ بات کریں جو ٹاپ افنشل الیکشن کمیشن کے ان کی قانونی ٹیم ہے یا پھر سرکار میں بیٹے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت آسان کام نہیں ہے میں نہیں دیکھتا کہ آسانی سے یہ سیٹیں پی ٹی آئی مل جائیں گی اور پھر یہ سمودلی سب کچھ چلے گا ایسا مجھے نہیں لگتا آنے والے دنوں میں ایسا ہو پائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا تذیہ تھا میں ماجد نظامی تب آپ کی طرف آتی ہوں دو چیزیں امپورٹنٹ جو میں اس میں ایڈ بھی کرتی چلوں ایک تو خود جو آج بیان ہے جسٹس منصور علی شاہ کا ظاہر ہے بڑا اہم ترین جس کو کہنا چاہیے بیان ہے یہ بات بھی نہیں بولنے چاہیے کہ یہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں یعنی آنے والے جو نیکس سینیورٹی پر چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ بننا ہے پھر ہمیں خواجہ آصف صاحب کبھی ایک سٹیٹمنٹ ابھی میں جب زاہد کشکوری صاحب کو سن رہی تھی تو ریکال ہوا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اکٹوبر تک یا اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے الیکشن ریزرٹ فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کے حوالے سے کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے تو ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا اب پی ٹی آئی کی ساری معاملہ ہے ریزرٹ سیٹس کا زاہد کشکوری صاحب نے تو کہہ دیا ان کو نہیں لگتا لیکن جو آج کی جسٹس منصور علی شاہ کے اس بیان کے بعد اس تقریر کے بعد آپ حالات کو کس رخ جاتا دیکھ رہے ہیں باجت نظامی جی بہت شکریہ یہ معاملہ اس لیے سنجیدنی اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ریاست چلانے کے بنیادی اصولوں کی اختلاف فرضی کی جا رہی ہے قبل مسیح سے ارستو افلاتون کے زمانے سے لے کر آج تک ریاست کے چلانے کے بنیادی جو قد و خال ہیں ان میں یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ مانا جائے گا وہ صحیح ہے وہ غلط ہے اس پہ نظر سانی کرنی چاہیے آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں نہیں رکھتے لیکن یہ ایک چیز تیش شدہ ہے اور اس سے بڑی مذہقہ صورتیال نہیں ہو سکتی کہ ریاست کا ایک ادارہ یا ستون اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے سپریم کورٹ کو یہ سبکی ایک دفعہ پہلے ہو چکی ہے جب جسٹس بندیال نے پنجاب میں الیکشنز کروانے کا حکم دیا تھا اور تمام انتظامیہ مقننہ کاموش پیٹ کر دیکھتی رہی تھی اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے ایک حضیمت اٹھانی بڑی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے آئین کے اندر کچھ چیزوں کو تیہ کیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے پاس جو کہ قوت نافضہ نہیں ہے انہوں نے اس کے لئے ڈیپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے پارلیمان اور اتظامیہ کے اوپر اگر آپ پسند نا پسند کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر سسٹم نہیں چلے گا تو اس لئے یہ تو بڑی بنیادی بات ہے مثال کے طور پر پینامہ کا فاصلہ فیصلہ میاں نواز شریف نہ مانتے بزرعظم ہاں سے نہ نکلتے کیا ہوتا بزرعظم عمران خان تحریکی عدد اعتباد کا فیصلہ نہ مانتے اس سے کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ بڑی مذہتہ خیز اور بھیانک لگتی ہیں تو اس لئے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس لئے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ان بنیادی سٹرکچرز کو نہ چھڑے نظر سانی ضرور ہونے چاہیے فیصلے سے اختلاف ضرور ہونا چاہیے قانونی نکات بیان کرنے چاہیے لیکن اس کی بنیاد ہلا دینا میں ایسے درست نہیں سمجھتا اور جو سیریس کانسیکنسز کی سیوئر کانسیکنسز کی انہوں نے بات کی ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں میکس میکسیمم سرائے اور ٹکراؤں کی کیفیت ہے کہ جس میں پھر اضافہ ہوگا اور جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہم نے دیکھا کہ دسمبر دوہزار نومبر دوہزار ساتھ کی ایمرجنسی کے اندر بھی یہی ہوا کہ ایک طرف آمیر تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ ججز تھے تو اس کے بعد ڈیفنیٹلی ملک ایک مخدوش اور خراب صورتحال میں چلا گیا تھا تو اس لیے اگر انتظامیہ یا مکننہ اپنے اتیار کو یا اپنی طاقت کو منوا تو لے گی لیکن اس سے ملک کی جو بنیادی خد و حال ہے یا ڈھانچہ وہ متاثر ہوگا تو اس لیے یہ لڑائی پھر بڑھے گی اور جب لڑائی بڑھتی ہے تو پھر اس میں کسی بھی نقصان کا بالکل خطرہ ہوتا ہے نظیم اقتصاص اپنے ایک واپس آتے ہیں سٹے ویداس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کشام دید زائد کشکوری صاحب میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں ویسے تو یہ کہ خود آپ نے کہا کہ ستر دن یا سے پلس مائنس آپ تھوڑا سا کر لیں جس میں چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے جسٹس جو ابھی چیف جسٹس خاضی فائزیسہ ہیں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے لیکن دوسری طرح جو ایک عام چیزیں بڑی کلیارٹی ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ بات کہی بھی گئی ہے ارفان خادر صاحب نے بھی کہی پر یہ بات کی تھی کہ گارمنٹ جو ہے کیوں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کے ریزرف سیر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس نہ آ جائے اور خود حکومت کو اتحادیوں کو مل جائے تاکہ ان کے پاس دوتی آئی اکثر یہ تو کیونکہ وہ کچھ جوڈیشل پیکیج چلانے میں انٹرسٹڈ ہے اب یہ جو جوڈیشل پیکیج ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آ پائے گا جس کی مدد کی بات ہے تین سال کی مدد بڑھانے کی پوسٹنگ ٹرانسفرز یہ وہ اس میں حقیقت ہے گارمنٹ کی انٹینشنز ہیں ایسی ایک سٹینشن دینے کی کوئی مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹیج آیا تھا کہ یہ پیکیج کام کر جاتا لیکن آپ وہ واقع نہیں رہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ موجودہ چیف جسٹس کے دور میں یہ ہو پائے گا جو حکومت کرنا چاہتی تھی جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آج ایک لاؤڈ انڈ کلیر اپنا میسج دیا ہے ان کی کریڈنشل بہت شاندار ہیں ایک تو بالکل ہی ایس ای چیف جسٹس لاہورائی کورٹ ایس ای جج اور ابھی چیف جسٹس پاکستان فیچر کے تو انہوں نے کلیر چیز یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے جیف جا سکتے ہیں ان کے میمبر جا سکتے ہیں حتیٰ کہ وزیراعظم کو بھی جانا پڑ سکتا ہے ازا ریپورٹر ہم نے دیکھا ہے ایک ٹکراؤ ہوا تھا دو ہزار بارہ میں آپ کو یاد ہوگا جس میں پاکستان پیپرز پارٹی کی جنسف رزا گلانی کو سزا ہوئی تھی پھر آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں جو سپریم کورٹ کے پیسوں پر عمل جو الیکشن والا تھا نہیں ہوا پارلیمان کو انگیج نہیں کیا کیا ہے یہ سیاستدانوں کا آپ نے دیکھا ایک مہینہ سینٹ کے الیکشن ڈیلے ہوئے ابھی سینٹ کا ایک قصہ الیکشن کا مکمل نہیں ہوا خیبر بختونخواہ میں آپ نے دیکھا تو پارلیمان کی جو قدر ہے جیو جی چیزیں پارلیمان میں ہونی چاہیے نیپ کا کیس ہے سپریم کورٹ کو بھی کچھ چیزیں یہ دیکھنا ہوں گی نیا چیف جسٹس کے لیے یہ بھی بڑا چیلنج ہوگا کہ ایسے پیسلیں سپریم کورٹ کے پاس کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں ملٹری کورٹ کا کیس پڑا ہوا ہے جس میں چودہ مہینے سے پاکستان کے ہزاروں جو ورکر ہیں ایک سیاسی جماعت کے اور ایک ساو کے قریب تو وہ لوگ ہیں جن پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے ان کی قسمت کے پیسے نہیں ہو رہے جبکہ یوکے میں آپ نے دیکھا چند دنوں میں انہوں نے گرفتاریاں کی سیکڑوں اور درجنوں کے سر پیسلے آگئے ہیں یوکے میں اس طرح امریکہ میں ہم نے دیکھا کیا پیچول پہ جب اٹیک ہوا تھا ویڈین سکس منت انہوں نے یہ پیسلے دیئے چاہے ملٹری کورٹ میں تھے پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا پھر آپ دیکھیں نیب کا قانون ہے جس پہ سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اس پہ نیب کے سپریم کورٹ کے سامنے سات سو پچاس عرب روپے کے کرپشن کیسے پڑے ہوئے ہیں جس میں پانچ ادار سے زائد ریفرنسز ہیں اور تقریبا ڈیارہ ہداس بلکو چی میں تھوڑا سا مازد زائد میں پاس جس کا پیسلہ نہیں ہو پا رہا ہے بلکو چھیک بلکو آپ درست فرما رہے ہیں زائد صاحب ایک سگن میں پر ٹائم تھوڑا سکم مازد نظامی بڑی امپورٹنٹ بات کل ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کی تھی فلور آف دا ہاؤس اور اس میں انہوں نے مکمل طور پر اس بوران کا ذمہ دار عدلیہ کو ٹھہرا دیا تھا اور بڑا آڑے ہاتھوں لیا تھا پھر آج جسٹس منصور علی شاہ کی یہ سپیچ آنے والے وقتوں میں یا یہ کل والا کوئی ریاکشن بھی تو نہیں تھا آپ کو لگتا ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر اس لئے اہم تھی کیونکہ کچھ دنوں سے یہ چہم اگویاں اور افوائیں چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا سکور کارڈ اگر نیچنل اسمبلی میں مل جائے تو یہ کیسی گورنمنٹ ہوگی یا کیسا آلائنس ہوگا اور اس حوالے سے کئی افوائیں چل رہی تھی تو میں اس کو بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ تقریر ایک طرح سے ریاستی اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی ہے کہ ہم آپ کے بنائے ہوئے سکور کارڈ کے اوپر یا آپ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اس سے نکلنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تحریک انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ٹھیک ہے تینکیو ویری ملٹ ماجد نظامی آپ کے ٹائم کا زیادہ گشکوری صاحب بھی بہت بہت شکریہ پروگرام سے دیجے نادے مرزہ کو اجازت اللہ فرز